بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ویلکم تو دی ویڈیو لیکچرز آف دیجیٹل سمر پیک گریڈ فور ویڈیو سٹڈنگ میتھمیٹکس ٹوڈے آور ٹاپکیز ایسٹیمیشن آف سمز اب ایسٹیمیشن کے بارے میں پہرے بچو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایسٹیمیشن بیسیکلی کیا ہے آپ گیس کرتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کا فر ایسٹیم پل آپ کے پاس ایک لنچ بوکس ہے ٹھیک ہے لنچ بوکس ہے آپ کا کوئی دوسرا فرینڈ جو ہے وہ اس کا گیس کرتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی ٹھیک ہے وہ روپیز میں بتائے گا بھی اس کی کتنی ہے اگر فرض کریں آپ نے خریدی ہے آپ نے یہ جو لنچ بوکس لیا ہے وہ سات سو روپے کا ہے آپ کا فرینڈ جو ہے اندازہ لگا کے بتا دے گا بھئی یار یہ شاید ہو سکتا ہے سکس ہنڈرڈ کا ہو کسی دوسرے سے پوچھیں گے وہ ہو سکتا ہے آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ بتا دے یعنی یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اندازہ لگا رہا ہے گیس کر رہا ہے اس کو پیارے بچوں کہتے ہیں ایسٹیمیشن اب جو آپ پڑھنے چاہ رہے ہیں وہ ہے ایسٹیمیشن اف سمز یعنی کوئی سے دو ہول نمبر اگر ایڈ ہو رہے ہیں تو ان کے ایسٹیمیٹیڈ سم آپ بتانا چاہیں کہ ان کا بھی ایسٹیمیٹیڈ سم کیا آئے گا تو ادھر جب آپ ہول نمبر کی بات کرتے ہیں تو ایسٹیمیشن کے لیے آپ کنسیپٹ یوز کرتے ہیں راونڈنگ آف کا راونڈنگ آف تین طرح سے ہوگی آپ کے لیول پر راونڈنگ آف نیئر ایسٹ ٹینز نیئر ایسٹ ہنڈرڈ نیئر ایسٹ تھاؤزنڈ یہ ہو سکتا ہے نیئر ایسٹ ٹین تھاؤزنڈ تک بھی آپ کے پاس قیسنز آ جائیں اب ان کے لیے رول سمجھ لیں جب آپ نیئر ایسٹ ٹینز کرنا چاہ رہے ہوں گے تب آپ نے ونز پلیس چیک کرنی ہے جب آپ نیئر ایسٹ ہنڈرڈ کی بات کریں گے تب آپ نے ٹینز پلیس کو چیک کرنا ہے جب آپ نیئر ایسٹ تھاؤزنڈ کی بات کریں گے تب آپ نے نیئر ایسٹ ہنڈرڈ کو چیک کرنا ہے جب آپ نیئر ایسٹ ٹین تھاؤزنڈ کی بات کریں گے پھر آپ نے 1000 پلیس والے ڈیزر کو چیک کرنا ہے اب یہ چیک کرنے کے بعد کرنا کیا ہے اگر تو جیسا کہ ادھر اسٹینز کی بات کر رہے ہیں اس میں میں پہلے والا پارڈ کروا رہا ہوں تو اس میں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے دونوں نمبر کی تو اس کے لیے پہلے اسٹینز ڈونڈ لیتے ہیں 4330 کے لیے نیر ایسٹینز کیا ہوگا کیونکہ اس کی وانس پلیس زیرو ہے اس کا مطلب ہے لیس دن فائی ہے تو اس نے زیرو ہی رہنا ہے باقی والے نمبروں نے چینج نہیں ہونے اسی طریقے سے نیر ایسٹینز ڈونڈیں گے آپ 1526 کے لیے اس کی وانس پلیس پہ کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو 6 ہے گریٹر دن فائی ہے تو جب گریٹر دن فائی ہوگا اس کی جگہ پہ تو زیرو لگے گا لیکن اس سے جو نیکسٹ والی پلیس ہوگی اس میں بھی ایک اضافہ ہو جائے گا باقی نمبر ایسٹینز اب ان دونوں نمبر کو کیونکہ یہ ایسٹی میٹیڈ ویلیو آپ نے نکال لی ہیں تو جب آپ ان کو ایڈ کریں گے ان کا جو سم آئے گا اس کو بھی آپ کیا کہیں گے یہ ایسٹی میٹیڈ سم ہے جو آپ کو معلوم کرنے کے لیے کہا گیا ایسٹی میٹیڈ سم بات سم جا رہی ہے اسی طریقے سے پیارے بچو اگر فرض کریں یہ فور ڈیجٹ والا آگیا فائیو ڈیجٹ والا آگیا تو پھر بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا ان کی ونز پلیس چیک کرنی ہے ونز پلیس کیا ہے فور ہے یعنی کہ لیس دن فائیو ہے اس کا مطلب ہے اس نے زیرو ہو جانا ہے باقی والے نمبروں نے چینج نہیں ہونا جب آپ اس کو راؤنڈ آف کرو گے اس کی ونز پلیس کیا ہے یہ بھی لیس دن فائیو ہے لہٰذا اس نے بھی زیرو ہو جانا ہے باقی والے نمبروں نے چینج نہیں ہونا اب یہ دو نمبر مل گئے ہیں ان کا آپ نے سم فائنڈ کر لینا تو وہ ایسٹی میٹ سم ہوگا نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ آپ نے کوئیسن نمبر ٹو دیا گیا ہے ایسٹی میٹ دا فالنگ سم بائی رانڈنگ آف دا نمبر تو دا نیئر ایسٹ ہنڈرڈز تو میں کیا بتا رہا تھا کہ جب نیئر ایسٹ ہنڈرڈز کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ نے ٹینز پلیس کو چیک کرنا ہے کلیر ہے اس میں سے میں کوئیسن نمبر ٹو چوز کر رہا ہوں دیکھیں جی نیئر ایسٹ ون ہنڈرڈ فور 22,855 کیا بنے گا اس کی ٹینز پلیس چیک کرو کیا آ رہی ہے فائیو تو جب کبھی فائیو یعنی فائیو یا فائیو سے بڑا نمبر آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں پلیسز زیرو کر دینی ہے اس سے اگلے والی پلیس کیا ہے آٹھ ہے تو اس میں ایک کا اضافہ کر دو کہ بن جائے گا نائن تو یہ ٹونٹی ٹو ایسٹ ہا جائے گا بات سمجھا رہی ہے اسی طریقے سے پیرے بچو آپ نے نیئر ایسٹ ون ہنڈرڈ لکھنا ہے دوسرے نمبر کے لیے دوسرے نمبر میں اگر آپ observe کرو تو ٹین پلیس کیا آ رہی ہے ون جو کہ لیس دین فائیو ہے تو جو لیس دین فائیو ہو تو آپ نے ان دونوں کی جگہ پر زیرو تو کر دینا ہے لیکن اگلے والی نمبر کو چینج نہیں کرنا اسی طریقے سے یہ دونوں ایسٹی میٹیڈ نمبر آگئے ہیں ان کا سم نکالو گے تو وہ آپ کے پاس ایسٹی میٹیڈ سم آ جائے گا مین ٹارگٹ کیا ہے جمع کرنا تو آپ کو آتا ہے مین ٹارگٹ اس میں سیکھنا یہ تھا کہ نیئر ایسٹ ٹین کیسے راؤنڈ آف کرتے ہیں اور نیئر ایسٹ ہنڈرڈ کیسے راؤنڈ آف کرتے ہیں نیکسٹ اگر آپ دیکھیں کوئیسٹ نمبر تھری میں تو ادھر آپ کے پاس پوچھا جا رہا ہے کہ ایسٹی میٹ دا فالنگ سمز بائی راؤنڈنگ آف دا نمبر تو دا نیئر ایسٹ تھاؤزنڈ اب جب نیئر ایس تھاؤزنڈ کرو گے نا تو پھر آپ کو ہنڈرڈ پلیس چیک کرنی پڑے گی پارٹ وان میں دیکھو تو فور ڈیجٹ ہے تو ہنڈرڈ پلیس چیک کرو لیس دن فائیو ہے اس کا مطلب ہے یہ والی تینوں زیرو ہو جائیں گی لیکن یہ چینج نہیں ہوگی اس کی دیکھو تو فائیو یا فائیو سے گریٹر ہو تو پھر کیا کرنا ہے یہ والی تینوں تو زیرو ہو جائیں گی لیکن اس میں ایک کا اضافہ کر دیں گے تو یہ دونوں ہمارے پاس ایسٹی میٹیڈ آگے نیر ایس تھاؤزنڈ ان دونوں کو ایڈ کرو گے تو سم آ جائے گا پارٹ فور چیک کر لیتے ہیں جس کا یا میں پارٹ تھری کروا دیتا ہوں پارٹ تھری میں دیکھیں اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں نیر ایس تھاؤزنڈ ان کو پہلے راؤنڈ آف کرتے ہیں نیر ایس تھاؤزنڈ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے دیکھی اس کی ہنڈرڈ پلیس جو کہ نائن ہے گریٹر دن نائن کیا ہوتا ہے گریٹر دن فائیو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ والی تینوں ٹرم زیرو کر دے گا اور یہ جو اس سے نیکسٹ والی پلیس ہے اس میں ایک کا اضافہ کر کے باقی ٹرمیں ایز ایٹ اس رہنے دیں گے بات کلیر ہو گئی ہے اسی طریقے سے جب آپ اس کو چیک کریں گے اس میں بھی آپ نے اس کی ہنڈرڈ پلیس چیک کرنی ہوتی ہے جو کہ ون ہے لیس دن فائیو ہے اس کا مطلب ہے یہ تینوں ٹرمیں زیرو ہو جائیں گے لیکن باقی والی ویلیو کو چینج نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے یہ دو آپ کے پاس ایسٹی میٹڈ نمبر نکل آئے ان دونوں کو جمع کرو گے تو آپ کے پاس ایسٹی میٹڈ سام آ جائے گا کلیر ہے میری بات تو پہرے بچو آج ہم نے مین جو کانسپ سیکھا ہے وہ ہے اور پھر ہم نے ایسٹی میٹڈ سام کے بارے میں پڑا کہ جب آپ ان نمبرز کو ایسٹی میٹ کر لیتے ہیں تو جب ان کو جمع کرتے ہیں جو اس کا سام آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ایسٹی میٹڈ سام کہلاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر نئے ٹاپک سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ